جائے اہل حدیث کا جو ٹائٹل ان کو ملا ہے نہ قرآن سے ملا ہے نہ حدیث سے ملا ہے بلکہ انگریزوں کی عدالت سے ملا ہے تیامت کے دن ان کا پیس لاغر ہونا ہے جائیں جہنم چندر انگریز چل رہا ہوگا گھن رہا ہوگا لہو پی رہا ہوگا اور پیپ پی رہا ہوگا جب دنیا میں تم نے انگریزوں کی تقلیف کی خدا مند قدوس بھی کہے گا جاؤ جہنم چندر جا کر ان کا لہو پیو اور پیپ پیو سمجھ گئے تقلیف کرتے ہیں کس کی اہل حدیث کا ٹائ تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ سنت رکھ رہا ہے حدیث سنت جو ہوتی ہے وہ حدیث ہی پر عمل ہوتا ہے تواتر جو ہوتا ہے یعنی بہت سارے لوگ مل کر جو عمل کرتے ہیں وہ عمل خود اپنی جگہ پر ایک سند ہے ہزاروں لاکھوں اپرات رفیدین نہیں کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں اپرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں حدیث ہے اور حدیث کے مقابل کے ساتھ عمل ہے تو یہ خود اپنی جگہ پر ایک سند ہے اپنی جگہ پر ایک حجت ہے اتنے علماء کا اتنے مشایخ کا اتنے مسلمانوں کا اس پر عمل کرنا مستقل جو ہے آپ دیکھیں کہ داڑی کو لوگ کہتے ہیں سنت ہے اس کو سنت کہتے ہیں لیکن نکاہ کی محفیل میں کہا جاتا ہے ان نکاہو من سنتی کوئی اپنی بیوی کو یہ نہیں کہتا ہو سنت صاحبہ آؤ ہے وہ سنت لیکن اس کو سنت نہیں کہتے ہیں اپنی بیوی کو کوئی سنت نہیں بلاتا لیکن داڑی کا نام لہیہ ہے عربی میں اس کو سنت کہتے ہیں تو جو چیز چل پڑتی ہے جس کا تواترن عمل ہوا کرتا ہے وہی چیز مقبول ہوا کرتی ہے اور وہی چیز قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے یہ غیر مقلدوں کا طبقہ خوٹا سکھا چلانے والا ہے بازاروں کے اندر اور چوری چھپے عیم اربا کے خانوں سے ان کے گھروں سے مسائلوں کو مسئلوں کو چھرا کر عمل کرنے والا ہے اگر یہ قرآن لے کر بیٹھ جائیں حدیث لے کر بیٹھ جائیں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ فقہ کی دامن میں پناہ نہ لیں روزہ نہیں رکھ سکتے انڈا نہیں کھا سکتے بھائیس کا دودھ نہیں پی سکتے اور ان کو کھلانا پڑے گا کیا انہوں نے نزل الابرار کے اندر لکھا ہے کہ منی پاک ہے کتے کا جھوٹا پاک ہے خنزیر کا جھوٹا پاک ہے عورت کے حیز و نفاس کے علاوہ جو خون ہے بقیہ وہ پاک ہے فقہاں لکھتے ہیں عورت کے جو ایام منیمم اور میگزیمم ہیں یعنی تین سے لے کر دس تک ایام حیز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ایام حیز کو چھوڑ کر دس دنوں کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون ان کے بریڈ میں جام لگا کر کھلا ہو نزل الابرار میں لکھا ہے آہ میرے پاس میں دکھانے کے لیے تیار ہو حوالہ اس نے لکھا ہے کہ منی پاک ہے ایامہ کو نہ ماننے کا نتیجہ بزرگوں کو گالیاں دینے کا نتیجہ تخلید نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے ہر ایک اپنا مذہب بنا رہا ہے اپنا مسرک بنا رہا ہے کوئی کتے کو پاک کہہ رہا ہے کوئی منی کو پاک کہہ رہا ہے کیوں لیتے ہو مسکا اور کیوں لیتے ہو تم جو ہے جام لیتے ہو بریٹ کے لیے لگا لو اپنے بیگم کا خون اور جام بنا کر کھا لو تمہیں تو اللہ نام کا بیر ہے ہمارے علماء سے اور ہمارے آئیمہ سے اپنے مسلک پر عمل کرو اپنے مذہب پر عمل کرو ہدایوں میں کیوں بنا لیتے ہو ان کے جتنے مذہبیں جو مدرسیں ہیں ان مدرسوں کے اندر چوری چھپے قدوری کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جب تمہیں دشمنی ہے فکرہ کی کتاب سے اور جب تم کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی کتاب ہمارے لیے حجت نہیں تو پھر ان کو کہو کہ بخاری کا بخاری ہونا بخاری کا حدیث کی کتاب ہونا کون سے اس سے تم ثابت کرو گے مسلم کا حدیث کی کتاب ہونا کون سے وہی سے ثابت کرو گے کون سے جبرہ الامین تمہیں آنکر بتائے گا نہیں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ایک قدم آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ تم آئیمہ اکرام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور نہ ہوگے اور فقہ کی کتابوں میں جب تک پناہ نہیں ملے گی ارے یہ تمہاری پیانڈ بھی نکل جائے گی تمہاری جورو کی ساڑی بھی نکل جائے گی اور جسم سے کپڑا نکل جائے گا لاؤ بخاری کا اندر اس ٹینڈ کا ذکر بتاؤ لاؤ پران کے اندر اسٹر کا ثبوت بتاؤ اگر کہتے ہو قیاس کرنا ارے گدھو ارے نالائے کو اگر تجھے قیاس کرنے کا حق ہے تو میرے تیرے بزرگ امام کو قیاس کرنے کا حق کیوں نہیں ہے اگر نہیں کرتا ہے قیاس نہیں تجھے قرآن اور حدیث کافی ہے تو اس ٹینڈ کو دکھا اس شرٹ کو دکھا اس جوری کی چولی کو دکھا اور اس کے لنگے کو دکھا اس کی ساڑی کو دکھا ورنہ مادرزاد برہنہ ہو کر پھیرا کر اس لیے کہ قرآن میں اس ساڑی کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں اس جن سپینڈ کا کوئی ذکر نہیں کیوں بینتا ہے کیوں ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے کیوں رائل گاڑی میں بیٹھتا ہے کیوں بسوں میں سواری کرتا ہے کیوں شادی محلوں میں نکاح کرتا ہے کہاں ہے قرآن کا ذکر کہاں ہے بس کا تذکرہ کہاں ہے قرآن کا تذکرہ اگر نہیں ہے قرآن و حدیث میں قیاس کرنے پر مجبور ہے اشتحاد کرنے پر مجبور ہے او نالائق گرے تو ان کے چھیٹے اپنے کپڑوں پر دلوا کر نماز پڑھ رہا ہے تو مشتہد ہو گیا جس امام ابو حنیفہ نے بکری کے چوری ہو جانے پر بکری کی عمر کا اندازہ لگا کر ساری زندگی جس نے بکری کا گوشت نہیں کھایا اسے اشتحاد کہا گئی جب اشتحاد کے دروازے کو تو نے بند کیا تیاس کے دروازے کو بند کیا اور کہا اشتحاد نہیں اور تیاس نہیں ہے نتنے مسائل ان عیمہ کے مقابلے میں ان مزرگوں کے مقابلے میں لے کر آ گیا اب اگر ان سے کوئی کہیں بھئی حدیث تو یہ بھی ہے ناف کے نیچے ہاتھ بانگنے کی بھی حدیث ہے اور روایت ہے جورن کہہ دے گا نہیں صاحب وہ حدیث ضعیف ہے حدیث کا ضعیف ہونا یہ کس نے بنایا یہ اصول کس نے بنایا تیرے باپ قصائیوں نے بنایا لوہاروں نے بنایا محدثوں نے بنایا محدثوں نے جب بنایا کیسے بنایا ان کے پاس جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے ان کے پاس وہی آیا کرتی تھی اشتہاد ہی تو کیا انہوں نے انہوں نے ایک پیمانہ مقرر کیا اصول کا اس پیمانے کے ذریعے سے انہوں نے کہا یہ قوی حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے یہ حسن ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے جب حدیث کے معاملے میں اشتہاد کو تسلیم کر رہا ہے حدیث کے ترجمے کے بارے میں اشتہاد سے دور کیوں بھاگ رہا ہے دجھے دشمری کیوں ہے اب دیکھو اگر کوئی لنگڑا آپ کو غیر مقلد لا مذہب تولے کا آدمی مل جائے تو کہنا یہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے والا ہے کیوں اشتہاد کو نہیں مانتا اگر کوئی بہادر مل جائے اگر کوئی روڑی مل جائے تو کہنا کہ قوی حدیث پر عمل کرنے والا ہے تو جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی اور جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوگا کرنا ضعیف اہل حدیث ہے کیوں حدیث جو ہے ضعیف حدیثوں پر عمل بطلاتا ہے ضعیف حدیث ہے قوی حدیث ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حضرت قاری محمد حنیف صاحب ملتانی اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے بڑے بہترین مقرر تھے پورے عالم میں ان کی کیاسٹے بکا کرتی ہیں ملتان نے ایک جگہ تقریر کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو مشہور مقرر ہوتا ہے پرچیاں دے کر بھیج دے دیں رف compliment کے بارے میں ترابی کے بارے میں اور ایک حاسعے مصافرے کے بارے میں مقرر کا میدان الگ ہوتا ہے فقیحوں کا میدان الگ ہوتا ہے مفتیوں کا میدان الگ ہوتا ہے مناظروں کا میدان الگ ہوتا ہے ان کے ٹاپکس الگ ہیں آئی ای سپیشلٹیس اور ہوتا ہے اسکن کا ماہر اور ہوتا ہے ہڈیوں کا ماہر اور ہوتا ہے جنرل ڈاکٹر اور ہوتا ہے ڈیلیوری کرانے والا اور ہوتا ہے چمار بھی جو ہے چپل سیتا ہے اور سرجن بھی جو ہے چمڑا سیتا ہے تو آپ سرجن کو چمار نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی سیرا اس کو چمار کہہ دو سمجھ گئے دونوں کے اندر بنیادی فرق ہے تو یہ لوگ ضعیف حدیث جب چاہے کہہ دیتے ہیں اور جب چاہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ قوی حدیث ہے ملتان کے اندر حضرت تشریف لائے اور حضرت نے صاحب فرما دیا کہ مناظرہ کرنے کے موڑ میں نہیں ہوں اور مناظرہ کرنا میری عادت نہیں اسلاحی بات کر کر میں چلا جاؤں گا کہنے لگے ہنفی اسی طریقے سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ہنفی اسی طریقے سے مناظرے سے پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا حضرت قاری محمد حنیثہ اور عبداللے پر بارے لگے کہ میں سر پر ہاتھ پیر کر سوچنے لگا کہ کوئی حدیث ان کے قلاب جس پر ان کا عمل نہ ہو وہ حدیث ان کو بتا دوں بڑی سوچ بچار کے بعد ایک حدیث یاد آئی میں نے اس حدیث کو ان کے سامنے سنایا تو فوراں جیسے کہ ان کی بیماری ہوتی ہے کہنے کی فوراں انہوں نے فتوا دے دیا اوہ یہ غریب حدیث ہے امام حضرت مخاری محمد حنیث صاحب ملتانی رحمتالالے پر مانے لگے اوہ کتے کے بچے حدیث تیرے گھر میں آٹا مانگنے آئی تھی کہ تُو امیر تھا حدیث کو غریب کہہ رہا ہے مناظرہ آگئے میدان چھوڑ کر چلے گئے غریب کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں کم بقتوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں غریب حدیث ہے ضعیف حدیث ہے پلا حدیث ہے یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے یہ خود جو ہے کہنے لگتے ہیں تو بہرحال میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا یہ تو کسی بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے اور کسی داڑی مڑے کو اصلاح کی بات نہیں کرتے بلکہ جماعت والے اگر تیار کر کے لاتے ہیں تو جو ہے گرم طوے پر اپنے لوٹی سیکھنے کی کوشش کرتے کہ تیری نماز محمدی ہے یا تیری نماز حنفی ہے اس کا دماغ قراب کرتے ہیں دیکھو بیس پر سات روایتیں رفعہ دین کی ہیں اور ایک سو ایک روایتیں سینے پر ہاتھ باندنے کی ہیں گویا جمہوریت ہے الیکشن ہو رہا ہے کہ اتنے جو ہے اوٹ اس طرف ہیں اتنے اوٹ اس طرف ہیں کم اوٹ ہیں ناپ کے نیچے ہاتھ باندنے کے کم اوٹ ہیں رفعہ دین نہ کرنے کے زیادہ اوٹ ہیں اس کو بھی سیکولیر کا جو عشتہ ہے اور سامت ہے دس لیا ہے وہ گنواتا ہے سامنے والا بھولا بھولا مسلمان امتی جو نمازی نہیں تھا نماز کی نظمت سے جماعہ کی نظمت سے جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کے دماغ کو قراب کرتے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی یہ شیطان کے فرقے سے اور شیطان کے نصف سے اور شیطان کی اولاد سے اور شیطان کی خصلتوں سے اس کا تعلق ہے کیوں؟ شیطان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ کسی بے نمازی کو نماز کی طرف رغبت نہیں دلاتا بلکہ کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز کے اندر وسوسے ڈالنے لگتا ہے تو جیسے وہ شیطان کا محکمہ کام کرتا ہے یہ بھی محکمہ شیطان کے دپارمنٹ سے مل کر وہی کام کرتے ہیں نہیں جی تم نماز پڑھ رہے ہو مکہ کے خلاف تم نماز پڑھ رہے ہو مدینہ کے خلاف آؤ ہم تمہیں مکہ کی نماز بتائیں گے آؤ تمہیں اوٹ کر کے دکھاں بتائیں گے الیکشن کر کے بتائیں گے کہ کتنے اوٹ اس طرف ہیں اور کتنے اوٹ اس طرف ہیں اور ہمارے کئی بھولے بالے نوجمان اور سیدھے سادھے مسلمان اس دھوکے میں اس سریپ کے اندر آ جاتے ہیں میرے بھائی یہ انگریزوں کی پیداوار کا ٹولہ ہے لا مذہب ٹولہ ہے غیر مقلد ٹولہ ہے حدیثوں پر خود ان کا عمل پوری طریقے سے نہیں ہے یہ ائمہ اکرام کی بغاوت پر بنی جانے والی جماعت ہے اس جماعت کی جو بنیاد ہے نیک نیتی پر نہیں ہے اخلاص پر نہیں ہے بلکہ ائمہ کے مقابلے میں بزرگان دین کے مقابلے میں اولیاء اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک لا مذہب ٹولہ اس ہندوستان کے اندر قائم کرنا ہے ہندوستان مانوے تفریقہ ڈالنا ہے ممکن ہے آج کے نوزائد غیر مقلد اور اہل حدیث وہ نہ سمجھتے ہو اپنا مسئلہ کیا ہے اپنا مذہب کیا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں اور پرانے قبرستانوں کے اندر جا کر دیکھ لیں کوئی ایک جو ہے قبر کا قطبہ بتا دیں کہ یہ قبر کے اندر جو دفن ہیں تاریخ کے اندر ایک مسجد بتا دے ایک مدرسہ بتا دے ایک کانقہ بتا دے ایک کتاب بتا دے اور ایک جو ہے اپنی شناک بتا دیں کہیں ان کا وجود نہیں تھا یہ دھوکہ دیتے ہیں اہل حدیث کے نام سے وہ اصل میں اہل حدیث بھی نہیں ہے کیونکہ ہر حدیث تابل عمل نہیں ہوتی بلکہ سنت تابل عمل ہوتی ہے اسی لئے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں حدیث کے اندر تو جیسے کہ میں نے کہا آپ کے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور آپ کے نوازوں کو اٹھا کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے آپ روزی کی حالت میں مباشرت کا ذکر ہے جیسے یہ حدیثیں منسوخ ہو گئی تو اسی طریقے سے وہ سکہ جو کیانسل ہو گیا ہری پٹی پرانی اور کھوٹے سکے کو رکھ کر یہ بازاروں کے اندر پھر کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کھرا سکہ ہمارے پاس ہے سچی نوٹ ہمارے پاس ہے نوٹ کرڑی ہے لیکن کیانسل ہو چکی ہے اب وہ سکہ دکانوں میں نہیں چلنے والا ہے اب وہ روپیا وہ ترنسی بازاروں میں چلنے والی نہیں ہے منسوخ ہوایتوں کو لے کر توڑ مڑوڑ کر کر لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے گئے ہاتھ میں ہاتھ لے لیا کہا کہ دیکھو ید کا لفظ ہے اور ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں ایک ہاتھ سے مصافحہ کا ثبوت جو ہے مل گیا ملکہ وکٹوریا کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پورے عالم کے اندر کہیں بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں ہو رہا تھا یہ کمبختے ہنگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کی سنت کو ایک ہاتھ سے مصافحہ کو سنت سمجھ کر عوام کے اندر رائچ کروایا اور عیدگاہ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے فتنہ ڈلوایا ترابیر کے نام پر انہوں نے سب سے پہلے فتنہ ڈلوایا میں اس سے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں انسان کے جسم میں جو دو آزا ہیں آنکھ ہیں دو کان ہیں دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں دو اس کے لیے عربی کے اندر ایک بول کر دو جو ہے مراد لیا جاتا ہے یداللہی علالجماع حدیث کے اندر کہا گیا اللہ کا ہاتھ جماعہ پر ہے اس کا مطلب نہیں ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کو اس نے چھوڑ لیا ہے وقالتی یہود یداللہی مغلولہ یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے تو یہ ہاتھ بندہ ہوا ہے اور ایک ہاتھ کھلا ہوا ہے اب کہیں وہ پیر سے چل کر آیا اس کا مطلب نہیں کہ پیر واحد ہے لگڑ لگڑ کر آیا بلکہ مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں پیروں سے چل کر آیا اور اگر ہم کہے وہ آنکھ سے دیکھ کر آیا ہو میں آنکھ سے دیکھ کر آیا ہو اگر کوئی آنکھ کہے اس کا مطلب یہ نہیں اس نے ایک آنگ کو بند کر لیا تھا کانہ دجال ہو گیا تھا اور ایک آنگ سے دیکھ کر آیا اردو میں بھی یہ محاورہ چلتا ہے عربی چندر بھی یہ محاورہ چلتا ہے محاورے کو جانے بغیر عربی عدب کے مزاج کو جانے بغیر ارے یمن کے لوگوں کو عربی نہیں آیا کرتی تھی کم بقت کہیں کہ تجھ سے زیادہ لاکھوں پڑھوڑوں درجے وہ قیر القرون کا زمانہ تھا قرآن سمجھنے والی قوم تھی حدیث سمجھنے والی قوم تھی اللہ کے حبیب پاک آقائد و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا اشتہات کرنے کی اجازت بھی وہ لوگ عربی کو سمجھنے والے تھے لیکن پھر بھی حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل سن سن کر یمن کے لوگ جو ہے عمل کیا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مشتہت تھے ان سے مسئلے معلوم کر کر مدینہ کے لوگ عمل کیا کرتے تھے گوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھ پوچھ کر مسائل کو دھیکہ کرتے تھے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم صحابی ہیں ہم کو عربی پڑھنا آتا ہے ہم لانگویچ کے ماہر ہیں ہم وحی کو پہچاننے والے ہیں جاؤ ہم تم سے مسئلہ ہم نہیں پوچھتے تم کون ہوتے ہو نبی اور ہمارے درمیان نہیں کسی صحابی نے نہیں کہا بلکہ میں آپ کو بتلاو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور حضرت زائد ابن ثابت رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ حجبت اللہ میں دونوں جمع ہو گئے ایک صحابی آئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو پھیکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے مسئلہ پوچھا اور یہ کہا کہ میں نے ایک پتھر کو پھیکا اور وہ پتھر جا کر ہرن کے لگ گیا اور اتفاق سے اسی جگہ لگا کہ وہ ہرن مر گیا مجھے کیا کرنا چاہیے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ ایک بکری دم کے دور پر دے دو ستے کے دور پر دے دو وہ گئے صحابی اتمنان نہیں ہوا حضرت زائد ابن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے حضرت زائد ابن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ فتوہ جو سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے دیا اس کے خلاف دیا فرمایا کہ حالت احرام میں تم نے پتھر مارا ہے اس میں کچھ بھول بھی ہوئی ہے کچھ جان بوچ کر بھی کام کیا ہے پتھر جو بھیکا ہے جان بوچ کر بھول جو ہوئی ہے وہ ہرن مر گیا ہے تم نے ارادہ نہیں کیا تھا بغیر ارادے کے مر گیا ہے یہاں امد اور خطا دونوں جمع ہو گئے ایک کام کرو گائے یا اون کی قربانی دے دو اس میں سات قربانیاں ہو جائیں گی یہاں پر دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی میں حضرت زائد ابن ثابت رضی اللہ تعالی میں اختلاف ہوا شخصی تقلید ہو رہی ہے کبھی پوچھنے والے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے اندر تو ایسا تھا حدیث کے اندر تو ایسا تھا تم کون ہو قرآن کو ہٹ کر مسئلہ بتانے والے حدیث سے ہٹ کر مسئلہ بتانے والے نبی اور امتی کے درمیان تم کہاں کہ بت آگئے اس بت کی بت پرستی کرنا شرک ہے اور اس بت کو ماننا بت پرستی ہے نہیں کہا بلکہ مسئلے پر عمل کیا حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے برا بھی نہیں کہا آپ نے اس کی جو ہے برائی بھی بیان نہیں پربائی میرے بھائی یہ استحاد آپ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی ہے حضرات صحابہ کرام نے کیا ہے عیمہ عظام نے کیا ہے استحاد کے دروازے کو چھوڑ کر خود مشتہد بننا اور خود جو ہے ایک امام بننا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایسے مسائل انہوں نے مرتب کر لئے آج فضائل آمال کو اٹھا کر آج بہشتی زیور کو اٹھا کر یہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں دیکھو گندے گندے مسائل ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ بیوی دیس کے اندر موجود ہے پردیس کے اندر شوہر چلا گیا دس بارہ سال ہو گئے بیوی کے بچہ پیدا ہوا کہتے ہیں حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ حلالی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آخر شوہر جب بارہ سال سے باہر ہے بچہ کیسے حلالی ہو گیا میرے بھائی لکھ کر رکھ لو یہ دھوکہ باز قوم ہے یہ مکار قوم ہے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ دادا کے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا اگر کوئی بور ڈالنے والا اگر کوئی کمہ کھوڑنے والا زمین کو کھوڑ کر پانی نکالتا ہے اسے پانی کا خالق نہیں کہیں گے کہ یہ خدا کے مقابلے میں پانی کو پیدا کر دیا خدا کی خدرت کے مقابلے میں اس نے بور کو ڈال دیا بلکہ کہیں گے خدا کی نعمت ایک چھپی ہوئی تھی اس نعمت کو مخلوق کے لیے اس نے ظاہر کر دیا مخلوق کے لیے عام کر دیا امام ابو حنیفہ مسئلہ کو پیدا کرنے والے نہیں تھے چھپے ہوئے مسئلے کو جہاں تک ہماری نگاہ نہیں جا سکتی ایک تیری نگاہ ہے ایک ایک سرے مشین کی نگاہ ہے ایک الٹرا سونڈ کی نگاہ ہے تیری نگاہ تیری جورو کے پیٹ پر جا کر رک جاتی ہے پیٹ کے حمل کا پتا نہیں بتا سکتی ایک سرے کی نگاہیں کچھ اور آگے جاتی ہے الٹرا سونڈ کی نگاہیں کچھ اور آگے جاتی ہے ایکو کی نگاہیں کچھ اور آگے جاتی ہیں دنیا کے اندر خدا کی بنائیوی چیزیں جب گہرائی کے اندر جا کر میل فی میل کا پتا دے سکتی ہیں مرد اور عورت کا پتا دے سکتی ہیں اللہ کیا ایسے مشتہد کو نہیں پیدا کر سکتا کیا اللہ تعالیٰ ایسے امام کو نہیں پیدا کر سکتا جو قرآن اور حدیث کے اندر چھپے ہوئے گڑے ہوئے مسائل کو نکال کر امت کے اندر عام کر دے امام ابو حنیفہ مسئلوں کے خالق نہیں مسئلوں کے مظہر ہیں مسئلوں کو دنیا کے سامنے عام کرنے والے ہیں انہوں نے خود کہہ دیا قرآن اور حدیث ہو ایک طرف اور میرا بیان کردہ مسئلہ ہو اور مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو کہاں کہ میرے مسئلے کو دیوار سے مار دو قرآن و حدیث کو لگا دو لیکن غیر مقلدوں سے کہو لا مذہب طولے سے کہو ایک مسئلہ عیسیٰ لا کر بتاؤ جو مسئلہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے